اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایسی انفرمیشن لے کے آیا ہوں کہ اس سے سننے کے بعد آپ بھی پریشان ہو جائیں گے انسانی طریق میں قربانی کا تصور ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے دنیا میں موجود قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حبیل اور قبیل نے کی تھی جن کا ذکر قرآن پاک کی صورت المائدہ کے اندر موجود ہے حبیل نے خوبصورت جانور کی قربانی کی جبکہ قبیل نے ناکارا گلے کا ڈھیر پیش کیا تھا اسی لئے حبیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا دیا تھا کیونکہ اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آ کر اسے جلا دیا کرتی تھی اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی قیمتی چیز کو زبا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ قربانی واقعی اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے یا لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اور اسی لئے آج کے ٹائم میں آپ کو مارکٹوں میں لوگ نظر آتے ہیں جو بھاری بر کم جانوروں کو بزاروں میں گھوماتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر ان پر رشت کریں کہ یہ شخص تو بہت سخی اور امیر ہے یا پھر یہ لوگ میڈیا کے سامنے آکے دنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے جو قربانی کے مقصد کو ہی ختم کر دیتا ہے کیونکہ ایسی قربانی اور نیکیاں قیامت کے روز اس کے موہ پر مار دی جائیں گی کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے تم نے یہ عمل کیا اس کا عجر تو تمہیں دنیا میں ہی مل گیا لوگوں نے تم پر واہ واہ کیا رشت کیا اب آخرت میں تمہارے لیے اس کا کوئی عجر نہیں اگر آپ ایک کمزور بکری کی قربانی کرتے ہیں تو کیا پتہ وہ اللہ کے قریب زیادہ مقام رکھتی ہو بجائے اس کے کہ آپ لوگ دھوکے اور حرام کی کمائی سے کوئی بڑا جانور خریدیں کیونکہ دنیا میں تو آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں جہاں پر لاکھوں کروڑوں کے جانور خریدنے والے موجود ہیں وہیں پر ایسے لالچی لوگ بھی موجود ہیں جو اس وقت کو گنیمت جان کر یہ لوگ عوام کے ساتھ کیسے فراد کر کے دھوکہ کرتے ہیں یہ جان کر آپ بھی شوق رہ جائیں گے یہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا فراد کرتے ہیں انہیں جاننے سے پہلے آپ کو سٹیروائٹس کے بارے میں سمجھنا ہوگا انہیں تیار کیا گیا تھا خطرناک اور جان لیوہ بیماریوں سے لڑنے کے لیے اور انسانی جسم کو طاقت دینے کے لیے جو آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن اس کا سپورٹس کے اندر خصوصاً باڈی بیلڈنگ میں استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ لوگ جلد سے جلد باڈی کی گروت کے لیے سٹیروائٹس کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں اسی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد آپ کو کسی باڈی بیلڈر کی موت کی خبر ملتی ہے یہی سٹیروائٹس پورا سال ان جانوروں کو لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی فیڈ کا حصہ جو کیمیکل سے بنا ہوتا ہے ایک خاص قسم کا فیڈ ہوتا ہے جو انہیں مسلسل کھلایا جاتا ہے تاکہ سٹیروائٹس کا اثر کئی گناہ بڑھ جائے اور بلکل برائلر مرگی کی طرح فیڈ سے جسمانی میس کو حاصل کرتے ہیں ورنہ جتنی بھی کوشش کی جائے یہ جانور اتنے بڑے میس کو حاصل نہیں کر سکتے انہی کے اس رات کی وجہ سے ان کے جسم بھاری برکم ہو جاتے ہیں اپنے اس بے تہاشا وزن کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور بے وکوف عوام اس غیر فطری مٹاپے کو خوبصورتی سمجھتی ہے کیونکہ یہ بے زبان جانور تو نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یہ جانور آپ کے لئے طاقت کی بجائے بیماری بن جاتا ہے ہم سے بڑے لوگ بھی بڑے بڑے جانور کھاتے تھے لیکن اس وقت سٹیروائٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا اس وجہ سے وہ لوگ بیماریوں سے بچے ہوئے تھے لیکن آج کل آپ دیکھیں ہوسپٹلز جو ہیں وہ بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں لوگوں کو مختلف طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ لوگ گھر کا جانور خود پا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسے کیا خوراک دے رہے ہیں اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تاکہ سانی سے پہنچ سکیں تھینکیو اللہ حافظ